کہ جیسے کل بھی مجھے ایک آدمی نے دکھا تھا کہ جی جو آپ بھی اور بعد علماء وسیرے کا انکال کرتے ہیں وسیرہ تو قرآن میں ہے میں بھی احران ہوا بھی پھر میں نے پڑھا اس کا برا خط جو تھا اس نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اِذْ حَبُوبِ قَمِيْسِي عَادَ فَالْقُوحُ عَلَىٰ وَجْحِ عَبِيْعَاتِ وسیرہ میرا قمیس لے جاؤ اور میرے بارد کے آنکھوں پر ڈالتا دونوں کی روشنی بہان ہوئی تو وسیرہ تو ہو گیا قمیس کا اب دیکھو ایک آدمی کو اگر اللہ اقلی چھین لے یا تو یہ امدن لد کرتے ہیں اللہ کے مندے پیغمبر اپنا قمیس بیگ رہا ہے اس میں وسیرہ کی کیا بات یہ ہے تو تبدوں میں آثار رنبیاں ہیں وسیرہ کیا ہے وسیرہ تو دب ہوتا کہ یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کے کمیس کا وسیرہ مانگے دعا مانگتے انہیں تو وسیرہ نہیں پکڑا انہیں کہا عشقوب السی وحضنی اللہ اور دوسری بات یہ تھی کہ کمیس کی وجہ سے حضرت یعقوب کو صدمہ ہوا تھا جب ان کے بھائی کمیس لائے تھے جوٹھا خون لگا کے کہ دیکھو جی یوسف علیہ السلام کو بیڑیا کھا گیا ہے یہ اس کا کمیس ہے حضرت یوسف کو صدمہ بھی وہ سمجھ گیا ہے جوٹھ بول رہے ہیں میری اولاد انہیں کہا جی بات ہے تم سے تو وہ بیڑیا بھی اچھا تھا کہ یوسف کو کھا گیا اب اس کے کمیس کو نہیں پھانا کمیس صحیح سالم رہ گیا اندر سے یوسف علیہ السلام نکال کے کھا گیا تو اس لئے اللہ نے ایک انتدام کیا تھا کہ جس اور جو بیٹا کمیس خون برا لے گیا تھا دیکھا آج میرا حق ہے کہ میں کمیس لے گئے جو تو یہ تو تبرک بے آثار الانبیاء ہے اور تبرک بے آثار الانبیاء تو تمام دنیا کے علماء کے نردیق حق ہے امام بخاری نے تو باپ باندھ آیا اپنی حدیث حضور کے پانی یا حضور فرماتے تھے صحابہ چہرے پہ مر لے دیکھا تبرک بے آثار الانبیاء حضور پاک نے ہم نے بال جب حاج میں اس طرح دلوائیا تو سور صحابہ میں بال تقسیم ہو گئے دیکھا تبرک بے آثار الانبیاء اس میں وسیع نے کی کیا بات ہے بس وہ ان کی مردیہ ہے جو اللہ معاف کرے پتہ نہیں خدا کو کیا بس بھی کیا جواب دے حالانکہ میں نے ان سے کہا بھی تھا کہ بھی بعض لوگ وسیع کے علماء قائم لیکن اگر قرآن پہ ہم نظر ڈالیں حضور آدم سے لے کا حضور پاک تک ساری دعائیں نبیوں کے قرآن میں موجود ہیں کسی میں بھی وسیع نہیں نو علیہ السلام نے کہا رب امی مغلوبن فانتصر حضور عیوب نے کہا یونس صلی اللہ علیہ السلام نے کیا کہا کہ لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنت من الظالمین اسی طرح صحابہ پر جب مشکل کی گھڑی آئی اور میرے آقا نے جب آپ کے لئے تخلیف کا وقت ہے اللہم ایلیکہ اشکو زوف قوتی و قبلت حیدتی و حوانی حلال ناصر یاکوب نے صلی اللہ علیہ السلام پر مشکل پڑی تھے سارے قرآن کی حدیثیں دعائیں دیکھ لو مجیان ہے کسی میں کسی رسیلہ پکڑا ہو جو علماء رسیلے کے قائل ہیں اللہ انہوں پہ بھی کرن رہے ملنے کا وہ قائل کیوں ہے بات سمجھو وہ کہتے ہیں کہ زندہ کا وسیلہ پکڑنا تو جائز ہے زندہ سے وسیلہ پکڑنا تو کوئی گناہ نہیں وہ کہتے ہیں کہ انبیاء اور شہداء تو زندہ ہیں اگر ہم ان کا وسیلہ پکڑتے ہیں تو کیا ہوگیا وہ یہ طریقہ لاتے ہیں لیکن وہ حیات دنیا الگ ہے حیات بندس الگ ہے اور پھر کسی اللہ کے پیغمبر کے بعد صحابہ نے خلفاء راشدین نے کسی نے بھی سرکار دعا لن کے وسیلے سے دعا نہیں کی وہ جو ایک روایت پہ اس کرتے ہیں کہ اقلابینہ نے حضرت کے وسیلے سے دعا کی وہ روایت ضعیف ہے عقیدے میں حجتی نہیں بن سکتا اس لیے بہرحال اللہ ہمیں بھی آخو لی سرات مستقیم نصیب کرے اور صحیح عقیدے پہ رکھے یاد رکھیں آدمی کے گناہ جتنے ہوں وہ مر سکتے ہیں لیکن بدعت اور شرک نہیں مر بات یاد اسی لیے علمان لکھا ہے کہ زانی توبہ کر لیتا ہے ڈاکو توبہ کر لیتا ہے چور توبہ کر لیتا ہے بدعت ہی کبھی توبہ نہیں وجہ کیا ہے وہ تو بدعت کو دین سے ہوئیتا ہے دین سے کیسے توبہ کرے توبہ تو بھی جاتی ہے جب کوئی گناہ سمجھے وہ تو سمجھتا ہے کہ یہ دین ہے یہ حضور کی محبت ہے حضور کا عشق ہے اس سے توبہ کیسے کرے گا تو وہ توبہ سے بھی معلوم ہو جائے اور نتیجہ پھر یہی نکلتا ہے کہ کل بدعت دلالہ و کل دلالت فنکار ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا چکار ہے جہنم جائے میں کا ایک سلام ہے موسیقی